بسم اللہ الرحمن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہمان اور نحر ترہم کرنے والا ہے ہمارے سبجک کا نام فاؤنڈیشنز آف ریڈنگ ہے اور اس وقت ہم جنرے نمبر سیون کو پڑھنے جا رہے ہیں جس کا نام ڈیولپنگ ارلی ریڈنگ پروگرامز ہے اور یہ پریزنڈر میں میں محمد صفی اللہ خان آپ سے مخاتم اور یہ ہمارے بی ایٹ کا کورس ہے جس کا کورس کوڈ نمبر 8634 ہے اور ہمارے یونیورسٹی کا نام اللہ مائک بھال اپن یونیورسٹی ہے تو آئے سٹوڈنٹس شروع کرتے ہیں سب سے تل ہم دیکھیں انٹرودکشن اس چپٹر کا وہ کیا ہے in this unit you will study about the numerous challenges confirmed by the ESC students of developing countries in learning reading آگے کہا جی it will also highlight the foundations of learning towards reading foundation of learning reading اس سے میں پتہ چلے گا آگے کیا ہے the most difficult task the reader faced is learning the principles of early reading learning of principles of early reading ہم دیکھیں گے آگے کیا ہے you will learn that active teaching is rooted in the principles of learning with understanding and students learn best what they are socially interacted in learning learning activities that are purposeful authentic and appropriately challenging یعنی کیا purposeful ہوتی ہے authentic ہوتی ہے اور purposefully challenging ہوتی ہے آگے کیا جی active teaching for grow for ground the learning is special and successful آگے کیا جی for learning a reading skill it requires a conscious effect to make links understand opinion research and apply what you learn to your study یعنی کیا آپ نے کیا سیکھا ہے اور کیا آپ نے اپنی study سے حاصل کی ہے یہ پورے کا پورا اس کے اندر ہے آگے کیا ہے it has in this unit you will read about the nine components of effective reading اس چپٹر میں ہم نائن قسم کے components جو ہے effective reading کو کرتے ہیں اس کو ہم دیکھیں گے تو اس ویڈٹس ہم ہم دیکھتے ہیں learning outcomes اس چپٹر کا وہ کیا ہے جی recognize basic concern in teaching reading یعنی کیا بس میں نے کیا کہ basic concern کیا ہے teaching کر کے reading کر کے پھر جی interpreted challenges in teaching reading یعنی کی interpreted ہم کریں گے challenges کیا مسئلے مسائل آتے ہیں teaching reading کرنے کے لئے آگے کیا جی describe skills involved in learning to read process یعنی کی read process کے لئے reading کرنے کے اندر کیا ہے skills چاہیے ہوتے ہیں پھر جی discuss standards of earlier reading learning program پھر جی use rubric as a assessment tool for assessing student problems assessing student کے problems کے لئے کیا کرنا ضرور ہے وہ ہم دیکھیں گے پھر جی identify key components of effective reading instruction and effective reading components کو بھی ہم اس میں دیکھیں گے آگے students ہم اگر آغاز کرتے ہیں چپٹر کا یہ ہے جی basic concerns in teaching reading یا 20 بچوں کے یہ ایک teacher کے لئے بڑھا headache ہوتا ہے اور ایک management چاہیے ویڈیوٹے پہ نمبر c پہ کیا ہے related to teaching reading which are generally found in پاکستان جو generally found in پاکستان وہ کیا ہے number one selecting appropriate text select cannot appropriate text text پور کمپریہنشن میں سٹوڈنٹس بلکل ہی گئے گوزی نوٹنسے نہیں ہوتی اور سپیڈ سپیڈ سلو ہوتی سپیڈ اچھی نہیں ہوتی تو اسے بڑا مسئلے مسائل سٹوڈنٹس کو در پیش آتے ہیں آگے سٹوڈنٹس ہم چلتے ہیں یہ جی سکلز ایمال لرننگ تارید پروسس یعنی رید پروسس میں سکلز سٹوڈنٹس کو کیسے ہم رید کرتے ہوئے جی لینگویج کمپریہنشن کمپریہنشن کو لینگویج اس کی سیکھنا ہے کیسے وہ حل کرنا ہے پھر جی ایٹھو مولوجی ایٹھو مولوجی انفرمیشن کو لیکھنا پھر ہے بیک گراؤنڈ انفرمیشن کیا پوچھا گیا اور کیا آگے سوال اس کو سمجھ کے دینا ہے وہ ایک بیک گراؤنڈ میں اٹھا ہے پھر ہے انٹرپیٹیٹنگ انٹرپیٹنگ سکلز بھی زیادہ ہے کہ انٹرپیٹیٹ نہیں کرتا کسی چیز کے پڑھ کے کسی کمپریہنشن کو پڑھ کے تو وہ جواب بھی نہیں دے پائے گا وہ انٹرپیٹیٹ ہی کرتا رہے گا پھر ہے سائیفر انفرمیشن سائیفر چھپیو انفرمیشن اسے کس طرح سے آپ نے زیادہ سہی طرح سے اجھاگر کرنے اور اس کی درمہ جواب دینا آگے لیکشنل انفرمیشن یہ جی کچھ ہوتے ہیں آگے سٹورنٹس ہم چلتے ہیں یہ انٹرپیٹنگ سوال سائیفر اور لیکشنل انفرمیشن وہ انٹرپیٹیٹس کیا رہے ہیں مرمان بھی کہ لیٹر انفرمیشن کے الفاظ کی جو ہے انفرمیشن وہ کہا ہے پھر ہے فنومیو ہے مائنڈ فولنس پھر ہے جی انفرمیشن آف الفابیٹس الفابیٹس کی انفرمیشن یعنی الفاظوں کی سمجھنا پڑتا ہے یہ بھی ایک پوری سائنس ہے الفابیٹس آف انفرمیشن آگے کے کنسپس آراؤنڈ پرنٹ کمسانٹ جو ہے آراؤنڈ پرنٹ پر کیا ہوتا ہے آگے سٹوئٹس ہم چلتے ہیں یہ جی ہے سٹینڈر آف ارلی ریڈنگ پروگرم یہ کیا ہے جی وربل ڈائیلیکٹ اندہ اسٹیبلشمنٹ آف لرننگ تو پروسیوڈ اینڈ کمپوز بکس ان رائیٹنگ دا چینج ان سوڑ ان شیم تے آر ابنڈنٹ جانے کے بہت زارا ملات آدھان موجود ہوتا ہے پھرے دا لرننگ ان انوارمنٹ کنسٹین انہمس ان ان اگزاست پرنٹ آف نیومرس سوڑ پھرے ایجو 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 بیس کریگولم گائر گریڈنگ انسٹرکشن پھرے جی تیچنگ آر پرپیر تو تیچ دا ریڈنگ پرگرم ویل assessment system بھی پیس کیا جاتے پھرے family involvement is an integration part of earlier readers reading پھر جی evaluation is tool is tool for change ایجو 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 چیز چیز کی components of effective reading in instructions وہ کیا جی pheno phenomic awareness letter knowledge and concept of print پھرے جی dialphab alphabetic code vocab phrenosis and decoding پھرے جی fluent automatic reading of text پھرے جی vocabulary پھرے text comprehension پھرے writing expression پھرے spelling and handwriting پھرے spelling اچھی ہو اور handwriting پھرے پھرے screening and conditioning and continuous assessment to inform instruction یہ بھی motivating children to read and develop their literacy horizon یہ ہو چاہیتھ آگے students ہم اس چپٹر کے conclusion کو دیکھتے ہیں کیا کہ this unit covers this unit covers the concern and challenge of reading process it also elaborate the standards of an effective reading program and key components effective instruction process and effective instruction can unsesever رہت ہے جب reading کر رہے ہوں یہ پورا ایک process کا ہے further active teaching and rubric as assessment tool can be used in reading classroom to make improve classroom learning experience of students this is this chapter number seven after the course number eight six three four two years to your final on my channel amir salam go subscribe and support so that I can share the video and share so that students must feel so that I can I can do do دوستو آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں جس کا نام ہے صفی خان کے نام سے اور میرا ٹویٹر ہینڈل جو ہے اسے آپ فالو کریں جو ہے صفی خان میچیکل کے نام سے اس کے علاوہ جو میرا فیس بک ہے اس میں آپ مجھے فالو کر سکنے ہیں صفی خان بوس کے نام سے اور اس کے علاوہ جو میرا انسٹراغرام کا پیج ہے وہ ہے صفی خان بوس کے نام سے اس میں آپ میری پیکچرز وغیرہ کو بھی دیکھ سکنے ہیں اس کے علاوہ آپ کو میں اس وقت جو دکھا رہا ہوں یہ یوٹیوب کا میرا پیج ہے اگر آپ نے مجھے سبسکرائب کرنا ہے اور آپ نے آپ جب دیکھ رہے ہیں آپ نے میری پیکچرز آپ نے میری ویڈیوز کو لائک کرنا ہے اور اسے سبسکرائب کرنا ہے اور پریس بیل آئیکن کا ضرور دبانا ہے ٹھینکیو ویری مچ